توہید سے محبت کیا ہے؟ اللہ سے محبت تمام محبتوں سے بالہ تر ہو جائے کوئی محبت اللہ کی محبت سے اوپر تو نہیں برابر بھی نہ ہو برابر ہونا شرک ہے اوپر ہونا تو سمجھئے کہ اور قطعی شرک کے علاوہ بھی کوئی اسطلاعہ میں ایجاد کرنی پڑ جائے گی سورہ بقرہ میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادًا يُحِبُونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَاللَّذِينَ عَامَنُوا أَشَدْتُ حُبًّا لِلَّهِ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا کچھ ہستیوں کو محبوب بنا لیتے ہیں اللہ کا مدد مقابل بنا کر ان سے وہ محبت کرنے لگتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے تھے وَاللَّذِينَ عَامَنُوا أَشَدْتُ حُبًّا لِلَّهِ اور جو واقعیتاً اہلِ ایمان ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ آپ والدین سے محبت نہ کریں کرو لیکن والدین کی محبت اللہ کی محبت کے برابر نہ ہو جائے اس سے بڑھنا جائے اولاد سے محبت کرو اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھنا جائے دیکھئے یہ محبتوں کا امتحان ابراہیم سے اللہ نے کیسے کیسے لیا تھا وَإِذِبْتَلَا عِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامَا کیسے کیسے امتحانوں میں سے پاس ہونے کے بعد پھر وہ مرحلہ آیا کہ اللہ نے فرمایا ابراہیم میں تمہیں تمام نو انسانی کا امام بناتا ہوں والدین کو چھوڑا اللہ کے لیے دربار چھوڑا اللہ کے لیے بادشاہ کے دربار میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مناظرہ کیا کے نہیں کیا بادشاہ جو ہے وہ مرحوم نہیں کر سکا فَبُحِتَلَّذِي قَفَرْغَ بلکہ جو مناظرہ ہوا ہے تو بادشاہ جو تھا نمرود وہ مبہوت ہو کر رہ گیا اپنی جان کو اللہ سے اللہ کی محبت سے زیادہ نہیں سمجھا آگ میں کود گئے کے نہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہوِ تماشاہِ لَبِعْبَامَبِ پھر اپنے ملک کی محبت پر اللہ کی محبت کو ترجیح دی ملک چھوڑ دیا حجرت کی آخری امتحان جو لیا ہے آخری امتحان جس سے کڑا امتحان ہو نہیں سکتا سو برس کی عمر میں وہ تیرہ برس کا بیٹا جو دعائیں مانگ مانگ کر اللہ سے لیا تھا کلوتا بیٹا تو کوئی مایا زبا کر دو اسے یہ ہے سب سے وڑا انتحان سو برس کا بوڑھا انسان اور بڑی دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا ستاسی برس کی عمر میں حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی ہے اب تیرہ برس کے ہو گئے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَا غُسَّعْيَا جب بھاگ دوڑ کے قابل ہوگئے تیرہ برس کا جوان بچہ جو ہے باپ کا دستو بازو بن جاتا ہے بھاگ دوڑ اس لیے آتا ہے نا کہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں تھے جو بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے وَإِذْ يَرْفَوْ عَبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِمْ وَإِسْمَائِلِ اس اسماعیل کے بارے میں اِنِّي عَرَا فِي الْمَنَا مِنِي أَسْبَحُكَ فَنْزُ الْمَادَاتَرَا اے بیرے بچے میں دیکھ رہا ہوں خواب میں بار بار یہ خواب آ رہا ہے کہ میں تمہیں زبا کر رہا ہوں اور اس کے لیے چھوڑی پھیر دی یہ تو اللہ تعالی نے جو ہے قَدْ صَدَّقْتَ الرُّوْيَا اِنَّا قَزَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالی نے کہا بس بس امتحان ہمیں لینا تھا وہ امتحان پورا ہو گئے یہ ہے محبت توحید فی المحبت اللہ کی محبت تمام محبت ان سے غالب اور اگر کوئی ایک محبت بھی آ کر آپ کے دل کے سنگھاسن پر اللہ کی محبت کے ساتھ براجمان ہو گئی بات ساتھ کہہ رہا ہوں اوپر نہیں ساتھ بیٹھ گئی آپ کے دل کے تخت پر تو یہی شرک فی المحبت ہے